جمہور نامہ کے ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وقت کتنا بے رہم ہوتا ہے کہتے ہیں فلم انڈسٹری میں اداکاروں کی عمریں رک جاتی ہیں وقت تھم جاتا ہے وقت انسان کو کیا کیا مناظر دکھاتا ہے اور اب وقت ہی ضائع کیے بغیر فوراں آپ کو لیے چلتے ہیں ویڈیو پر لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں اگر آپ سلمان خان کے پرستار ہیں تو آپ کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ اداکار کو ان سے بہت چھوٹی ایک اور اداکارہ سے رومانس کرتے ہوئے دیکھیں ان کی اگلی فلم راد ہے میں پچپن سالہ سلمان خان اٹھائیس سالہ دیشاہ پٹنی کے مدد مقابل جوڑی کر رہے ہیں اور ان کے درمیان عمر میں ستائیس سال کا حیران کن فرق سلمان خان نے اکثر خواتین اداکاروں کو عمر کے اتنے بڑے فرق کے ساتھ رومانس کیا ہے ماضی میں اداکارہ سناکشی سنہہ نے سلمان خان کے مدد مقابل ایکشن ڈراما دبن سے ڈیبیو کیا تھا جب وہ صرف تئیس سال کی تھی جبکہ سلمان خان پنتالیس سال کے تھے یہ ہندوستانی سنیما کی تاریخ میں سب سے غیر معمولی جوڑیوں میں سے ایک تھی دو ہزار پانچ میں انیل کپور اور کرینہ کپور خان ایک میوزیکل رومانٹک ڈراما فلم بے وفا میں ایک دوسرے کے مدد مقابل تھے اس وقت انیل کپور کی عمر انچاس سال تھی جبکہ اداکارہ کرینہ کپور خان کی عمر صرف پچیس سال تھی ایسا لگتا ہے کہ بے وفا واحد نہیں تھی جہاں انیل کپور کو ایک چھوٹی اداکارہ کے ساتھ جوڑا بنایا گیا تھا دو ہزار بارہ میں بھی انیل کپور کو ایک ملٹی سٹرڈ فلم ریس دو میں کاسٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ دیگر سپر سٹارز جیسے جان ابراہم، دیپکہ پڑکون جیکلین فرنینڈس اور آمیشہ پٹیل شامل تھے چھپن سالہ انیل کپور نے چھتی سالہ آمیشہ پٹیل کے ساتھ جوڑی بنائی کیکے سال دو ہزار چودہ کی سب سے بڑی ہٹ فلم تھی جس میں آمیر خان اور انشکہ شرما نے مرکزی کردار اداکار کی عمر انچاس سال تھی جب انہوں نے پیکے میں چھبیس سالہ انشکہ شرما کے ساتھ رومانس کیا اور ان کی عمر کے تئیس سال کے بڑے فرق پر کسی نے کبھی سوال نہیں کیا سوریا ونشم اب تک کی ہٹ فلموں میں سے ایک ہے جسے آج بھی ناظرین پسند کرتے ہیں لیکن سوندوریا کے ساتھ امیتاب بچن کی غیر معمولی جوڑی کو نظر انداز کرنا مشکل ہے یہ فلم سال ایک ہزار نو سو ننانوے میں ریلیز ہوئی تھی جب امیتاب بچن کی عمر ستاون سال تھی جبکہ ان کے مدد مقابل اداکارہ سندریا کی جوڑی صرف بائیس سال تھی یہ ایک بار پھر مروف مردوں کی اپنی بہت کم عمر خواتین ساتھی ستاروں کے ساتھ رومانس کرنے کی ایک بہت مشہور مثال ہے عادتیا چوپڑا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم عرب نے بنا دی جوڑی میں اداکارہ انشکہ شرما جو اس وقت محس بیس سال کی تھی نے تیتالیس سالہ شاروخ خان کے مدد مقابل دیبیو کیا تھا سال دو ہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم شیوائے میں اداکار اجے دیوگن جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے تفریحی کاروبار میں ہیں ان کے ساتھ انیس سالہ اداکار اسائشہ سیگل نے جوڑی بنائی تھی اکشے کمار تفریحی کاروبار میں ماضی میں کترینا کیف اور ایمی جیکسن کی طرح نئے چہروں کو لانچ کرنے کے لیے مشہور ہے ان کی حالیہ فلموں میں سے ایک لکشمی ایب میں ترپن سالہ اکشے کمار اٹھائی سالہ کیارہ ایڈوانی کے مدے مقابل تھے کیا اب کے خیال میں بڑی عمر کی اداکاراؤں کے لیے معروف مردوں کے برقس نوجوان اداکاروں کے مقابل کاسٹ نہ کرنا مناسب ہے اپنے خیالات ویڈیو کے نیچے میسج باکس میں شیئر کریں ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں